اس وقت مہنگائی بہت چل رہی ہے نا ڈیزل پیٹرول اور آج سنا پچاس روپے گیس پہ پڑھ گئے میں کہتا ہوں راشن بھی مہنگا کر دو دیش ہیت میں جو چیز بھی مہنگی ہو مہنگی کر دو اگر کھانے کا نمبر نہیں آئے گا تو مسلمان روزہ رکھنے کو تیار ہے میں مبارک بات دوں گا چونکہ آج شبوال کی پانچ تاریخ تھی اب چھے لگ گئی ان لوگوں کو مبارک بات دوں گا جنہوں نے رمضان شریف کا عدب لحاظ کیا انہیں کو دوں گا ورنہ عید کے دن پندرہ ہزار کے بھی کپڑے پہن ہوں اگر روزے نہیں رکھیں تو کیا فائدہ ہے بتاؤ نماز کا سوا مل جائے گا مگر عجرت کے طور پہ ہے عید کا دن عید کا دن جو ہوتا ہے وہ اس طور پہ ہوتا ہے کہ آج آپ کو تیس دن انتیس دن جو آپ نے عبادت کی ہے اس کا سلح ملے گا اب وہ غائبی رہا ہے تو اسے کیا سلح ملے گا اس نے جو عید کی پڑی اس کا سوا مل جائے گا اچھا میں نے ایک بات اور دیکھی مولانا عطیق صاحب انتیس کے چاند کے لیے بھی زیادہ بے قرار وحی رہتے ہیں جو روزوں کے لیے بلکل نظر نہیں آئیں گے آپ کو اور ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی طریقے سے بادلوں میں سے نکال کے لے آؤ چاند ہاں مثال کہاں کی دیں گے کہ سعودی میں ہو گئے ابھی تو سعودی میں ایک دن پہلے ہی تو ہو گئی وہاں کئی گھنٹے کا فرق بھی تو ہے ٹائم میں تو وہاں کا نظام وہاں چلے گا اور یہاں کا جو ہمارا نظام ہے فلکیات کا نظام ہے وہ یہاں چلے گا تو میں نے بے قرار دیکھا ایسے لوگوں کو وہ پھر علماء کرام پر تنقید کریں گے ان کے حوالے سے غلط جملے کہیں گے کہ یہ امرو ہم اعلان نہیں کر رہے پتہ نہیں یہ کب اعلان کریں گے ارے خدا کے بندوں جب چاند کی شہادت ملے گی یا جو شریع ذابط ہیں وہ اس پہ کھرا اترا جائے گا تب ہی تو اعلان ہوگا بولو اور اس کی جگہ جو اعتقاف میں بیٹھیں ماشاءاللہ ان کو بے قراری نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں مولا چاند ہو جائے تب بھی تیرا کرم ہے نہ ہو تب بھی تیرا کرم ہے جب ہم نے انتیس رکھ لیے تو ایک اور رکھ لیں گے ہم ارے میں نے ایسے ایسے بوڑے بھی دیکھے جن کی عمر اسی سال ہے میں نے ستر سال کے لوگوں کو دیکھا بہتوں کو تو اس طرح کے مناظر بھی دیکھنے کو ملے ہوں گے کہ ان کو شگر ہے بھوک بھی بہت لگتی ہے ویکنس بھی ہے بیماری ہے مگر نہ انہوں نے روزہ چھوڑا ہے نہ تحجد کے سجدے چھوڑے ہیں نہ پانچ نمازیں چھوڑی ہیں نہ انہوں نے عبادت چھوڑی ہے اور اسی طرح سے میرے ساتھیوں انہوں نے فجر بھی ادا کی ہے زہر بھی پڑی ہے اسر و مغرب و عشاہ بھی ادا کی ہے تراوی میں پابندی کے ساتھ جاتے رہے میں ہماری رشتداری میں اچھا اس معاملے میں میں نے خواتین کو بھی دیکھا ہے کہ ما شاء اللہ وہ بھی کسرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں ہم زلفیں ہمارے سارو ہیں ان کی دادی ہیں ابھی ہم پرسو گئے وہاں ہم نے عید کے روز گئے تھے شام کے ٹائم میں تو بتا رہی تھی وہ کہ میں نے الحمدللہ اس مرتبہ سولہ پندرہ قرآن شریف پندرہ مرتبہ قرآن مجید پڑھتے ہیں پندرہ مرتبہ غور کریں میرے خیال سے میں نے ان کی عمر تو نہیں پوچھی لیکن کم از کم ستر پھشتر سال کے قریب تو عمر ہوگی ہوگی اس سے کم نہیں ہوگی چونکہ ان کے پوتے نہیں پر پوتے بھی ہیں ہاں چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بہرحال پوتے پر پوتے ہیں ان کے پندرہ مرتبہ مولانا عطیق صاحب بوڑی ہیں مگر دیکھو جذبہ تمہارے وہاں افضل پر ہی میں نہیں کاکر سرائے میں نہیں زلہ مروحہ مردباد ہی میں نہیں میں اگر پورے بھارت کی پورے عالم اسلام کی بھی اگر بات کروں تو کتنے جوان ایسے ہوں گے کہ انہیں یہ توفیق نہیں ہوئی ہوگی کہ پورے مہینے میں ایک ہی ختم شریف کر لیں جبکہ ہٹے گٹے نوجوان تھے لیکن آئی پی ایل کا کوئی میچ نہیں چھوڑا ہوگا انہوں نے آئی پی ایل پہ سٹے بھی لگائے ہوں گے مگر ضعیف لوگوں نے عزت بچائی تمہاری انہوں نے روزے بھی رکھے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی اور میں نے جس کی مثال پیش کی پندرہ ختم شریف کیے اور بھی مل جائیں گے ایسے بہن بھائی اور ہمارے ضعیف حضرات ضعیفہ خواتین بھی مل جائیں گی جنہوں نے کسرت کے ساتھ کلام مجید پڑھا اور انہوں نے تماشہ مارا ہے جوانوں کے کہ نادانوں روزہ بدن کی طاقت سے نہیں رکھا جاتا روزہ تو ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ کمزور بھی ہو تب بھی روزہ رکھ لیتا ہے وہ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو مگر ایمان اگر مضبوط نہیں ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ پاتا بولو بولو زور سے بولو ذرا جسے اللہ نے توفیق دی اس نے رکھا بے شک اور انہیں کی حید بھی ہے بے شک بولو اور وہ قابل مبارک بھی ہیں اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے آمین یار کیا پتا اگلے سال ہم میں سے کون زندہ رہے کون فوت ہو جائے وہ یقیناً قابل مبارک بات ہے ان کی پیشانی بھی چومی جائے ان کی دست بوسی بھی کی جائے جو رمضان شریف کا عدب لحاظ کرتے ہیں عید کے دن ہی شام کو جب ٹائم ہوتا ہے نا افتار والا جو ٹائم ہوتا ہے یعنی مغرب کی آزان ہونے والی ہوتی ہے تو روزہ داروں کا دل اچاٹ کھا جاتا ہے بتاؤ دل نہیں لگتا ان کا چونکہ تیس دن اور انتیس دن جو بہاریں دیکھیں دیں اب وہ نظر نہیں آتی بولو کمی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے دل بڑا دھکا ہوا محسوس ہوتا ہے اور بڑا ایک تو بندہ یہی دعا کرتا ہے اللہ زندگی میں وہ بہاریں ہمارے سامنے پھر آ جائیں آمین اور روزہ مبارک مہینہ یہ بار بار آئے اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا جب ہمیں موت آئے تو جمعہ کا دن ہو اور رمضان کا مبارک مہینہ آمین جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے بے شک بے شک اور جہنم کا دروازہ بند ہوتا ہے بڑا قابل مبارک باد ہوتا وہ بندہ جو ماہ رمضان میں فوت ہوتا ہے میرے ساتھیوں اس لیے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ملتا ہے اور کس طرح سے میں بیان کروں اس کی فضیلت کو جو روزے کی حالت میں فوت ہو گیا ہم نے تو ایسے مریض بھی دیکھے کہ ڈاکٹر منع کر رہا ہے روزہ نہ رکھو مگر اس کا تقوی کہتا اس کی طہارت کہتی ہے اس کی پارسائی کہتی ہے کہ میں روزہ نہیں چھوڑوں گا روزہ نہیں چھوڑوں گا دنیا چھوڑنا گوارہ کر لیتا ہے مگر روزہ چھوڑنا گوارہ نہیں کرتا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ روزہ داروں کے بارے میں مارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے مستقل ایک دروازہ بنایا ہے جس سے اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس دروازے کا نام ہے باب ریان زور سے بولو کیا نام ہے باب ریان آواز آئے کیا نام ہے بھائیو باب ریان ہے اس دروازے سے وہ بندہ داخل ہوگا جو روزہ رکھتا ہوگا سبحان اللہ اے میرے بھائیو یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا اب آئندہ ظاہرے کافی انتظار ہمیں کرنا پڑے گا ابھی کافی مہینے کو مہینوں کا انتظار کرنا پڑے گا تب جا کر کہ وہ مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان آئے گا اللہ خوش رکھے ان لوگوں کو اور میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے رمضان میں افطار کرایا دوسروں کو کھلایا اللہ اکبر سہری کا انتظام بھی کیا بعض بعض لوگوں نے تو میں آپ کو بتاؤ میرے ساتھیوں ہمارے آقا فرماتے من اشبع سائیمن سقاہ اللہ من حوزی شربتن لا یزمع حتی یدخل الجنہ جو روزہ دار کو شکم سیر کرا دیتا ہے بھر کے پیٹ کھانا کھلا دیتا ہے حضور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو میرے حوزے کو سر کا چھلکتا ہوا جام پلائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان سرکار مدینہ زندہ بہ زندہ بہ وہ کیسا دن ہوگا جبکہ سورة سوانیزے پر ہوگا پسینے میں لوگ ڈپکیاں لگا رہے ہوں گے بڑا قطرناک دن ہوگا ایک دوسرے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا ماں بھی کنارہ کر لے گی باپ بھی منع کر دے گا سب کی زبان پہ نفسی نفسی کی صدائیں ہوں گی میرے ساتھیوں اس دن میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو روزہ داروں کو روک روزہ داروں کو کھانا کھلائے گا انہیں شکم سیر کرائے گا اللہ پاک انہیں میرے ہوزے کو سر کا جام پلائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایسا جام پلائے گا آقا کہتے ہیں لا یظم او حتی یدخل الجنہ جب تک وہ جنت میں داقل نہیں ہو جائے گا اسے پیاس نہیں لگے گی